اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ اور فول ہیلتی فیش یعنی سٹیم فیش بنائیں گے ویڈ بلیک پیپر تھوڑے سی انگریڈینٹس ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہ ایک مچھلی لی ہے اور تقریبا یہ ایک 100 کلو کی مچھلی تھی سوا کلو کی اور اس کو میں نے ساف کروا کہ ایسے دو پیس کروا لی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھویا واش کیا اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں ہے مچھلی کی کے مچھلی ہے اور اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ لگا لی ہے کچھ کچھ ایک ایک انچ کے فاصلے پر آئیے سا انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس میں لیمن جوس ہے نمک ہے بلیک پیپر ہے اور تھوڑی سی کسوری میں تھی جو بلکل باری اس میں بسیوی فارم میں ہے چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں لیمن جوس میں نے ٹوٹے بل سپون لی ہے نمک اور میچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ بچوں نے بکھانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں صرف درمیانے سائز رکھتی ہوں کہ اگر بڑوں کو کم نہ لگے اور چھوٹوں کو زیادہ نہ لگے میتھی کو یہ پہلے بھی میتھی کے پتے ہیں ڈنڈیا نہیں ہیں اور ان کو اور زیادہ کرش کر کے آپ نے اس کو ایڈ مچھا ڈالنا ہے اس کے اندر بس اتنے سے سیم تھوڑے سے انگریڈنٹس ہیں نمک بلیک پیپر کسوری میتھی اور لیمن جوس بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ نمک اور میچ جو ہیں وہ لیمن جوس میں مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے اسی طرح ہم ایک ٹری میں الومینیم فائل ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم فش رکھیں گے کیونکہ ہم نے سٹیم کرنی ہے تو ہم اس کو الومینیم فائل کے اندر ڈال کر پھر اسے ہم فش کو سٹیم کریں گے یہ مسالہ ہم نے بنایا ہے جو تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے ان کٹس کے اندر بھی لگانا ہے اور پوری مچھلی کو اس کو اوپر پہ ہم لوگوں نے اس کے کوٹنگ کر دینی ہے بہت ہی مزے گی یہ فش لگتی ہے ایک تو سٹیم ہے فول ہیلدھی ہے ہم نے اس میں کوئی آئل یوز نہیں کرنا کوئی زیادہ اسے آورکوک نہیں کرنا تو بہت ہی مزے گی یہ فش بنے گی اب اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنے کے بعد اس کے دوسرے حصے میں ہم لگائیں گے یہ ورز آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ریسیپی کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ ضرور دیجئے گا اور ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کیجئے گا کہ آپ کیسے بناتی ہیں ریسیپی مچھلی کو فرائی فش کیسے بناتی ہیں اس کو اس طریقے سے بھی اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے صرف جس دین ٹین منٹس میں یہ آپ کی ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے سیمپل انٹگیرنٹ سے آپ انہیں مکس کریں گے اور اینڈ میں یہ تھوڑا سا آلی وائل آپ ویڈیٹیبل آئل لے سکتی ہیں دیسی مکھن لے سکتی ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈیزل کرنا ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم فائل کے ساتھ بند کر دیں گے دیسی سٹیمر میں نے بنایا ہے اگر کسی کے پاس گھر میں سٹیمر نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے سٹیمر بنانا آپ ارام سے اس گھر کے ہی برطنوں سے سٹیمر بنا سکتی ہیں تو میں نے اب اسے دیکھے بند کر دی ہے اب میں آپ کو اپنا سٹیمر دکھاتی ہوں میں نے یہ ایک دیکچی لی ہے اور اس کے اوپر یہ میں نے نیٹ رکھ دی اگر کسی کے پاس یہ نیٹ بھی نہیں ہے تو دودھ کے اوپر جو ایک جالی والا ڈھکن لیتے ہیں ہم لوگ رکھتے ہیں تاکہ دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو اب وہ بھی رکھ کر اس کے اوپر یہ سٹیمر بنا سکتی ہیں اب اس کے اوپر کوئی آٹے والی پرات یا کوئی ایسی چیز جو ڈیپ ہو تھوڑی سی اور اس طریقے سے آپ اسے ڈھکنے کہ اس کا سٹیمر باہر نہ نکلے جسٹ اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری فیش بن کر تیار ہے اس کو اب اس سے اتار لینے یہ بلکل فل کوک ہے یہ فیش اس میں بلکل بھی آپ کو کوئی بلڑ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی آرام سے اس کو آپ لوگ اب کھا سکتے ہیں جی دیکھیں اب ہم دوسری جو اس کا پیس سا وہ رکھنے لگے ہیں یہ اس کو کھولتے ہیں دیکھیں کتنی سٹیمر اس میں سے آ رہی ہے اس کا کلر دیکھیں اور اگر تھوڑا سا آپ اسے مزید چٹ پٹا بنانا چاہتی ہیں تو آپ چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں یہ میرا ہوم میڈ چاٹ مسالہ ہے آپ اس کی ریسیپی میرے چینل سے لے سکتے ہیں جی اس کے ہم لوگ چاٹ مسالہ سے پرنکل کر دیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہیں تو صرف بلیک پیپر کا جو فلیور ہے وہ بہت مزیک ہے جی وی 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 ارز اگین آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ریسیپی کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بلکل فلیم لو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور سٹیم میں صرف اس کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ ہم نے اس کو نہیں پکایا تو اس کا فلیور بہت ہی مزے گدار ہے جی آپ اس ریسیپی کو بنائیں اور پھر بتائیں کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی ہے آپ کی فش کیسی بنی ہے جی شکریہ